بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے من سلم المسلمون من لسانه ویده زندگی میں یہ تیہ کر لو کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے کوئی کتنا ہی تمہاری بیستی کرے چپ ہو جاؤ سہ جاؤ مرنے والے کی کیا عزت کیا زلط میں نے تو مر کے دیکھا ہے اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح موتو قبل انتو موتو کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لئے تو میرا کیا نفع تھا تو مرنے سے پہلے مر جاؤ کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تو مرہ کیا نقصان تھا تمہیں کوئی واہ واہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے اگر اللہ راضی ہے تو مردہ باد اور زندہ باد سے بے نیاز ہو ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے من سلم المسلمون من لسانہی و ایدیہی موتو قبل ان تموتو چونکہ آج کل آج کل اخلاق ہیں انتقامی معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں انتقامی اخلاق ہیں مارا معاشرہ انتقامی ہے اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے برا کرو گے تو ہم برا کریں گے جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے یہ ہمارا محول ہے یہ ہمارا ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو میرے پتران کدھی کسی انہوں وادت سلام نہیں کیتا بڑے فخر سے کہہ رہی ہے ہمارے اپنے گاؤں کی بدوار میرے پتران کدھی نہیں کسی انہوں وادت سلام کیتا مائی جڑا کرے انہوں کرنے جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں یہ وہ فخر سے کہہ رہی ہے جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہوا میرے پتران کدھی نہیں کسی انہوں وادت سلام کیتا جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا خسور ہے تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے ایک کی دس سنانے کا محول ہے تو آپ سو کی ایک بھی نہ سناؤ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہ ایک آدم نے چڑھائی کرنے لگا ایک سناو گے نا تو دس سنو گے میری طرف سے تو احنف بن قیس کہنے لگے بھائی تو مجھے سو بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا ایک آدم انہوں کی بڑی بیستی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ سو گالیاں بک رہا ہے بک رہا ہے جب آگیا نا قریب شہر تو کہہ لیں کہ دیکھ آپ میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے اگر کسی نے سن لی آنا تو تیری بڑی دھولائی کر دے گا تو تُو نے جو مجھے گالیاں دینی میں کھڑا ہوں یہیں تُو دے لے تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تیرے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تُو بڑے خلم والا وہ مشہور تھے اپنے خلم میں بردباری اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھئے کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے ان کو غصہ نہیں ہے ایسے ایک عرب سردار گزر ہے معن بن زائدہ وہ بھی اپنے خلم میں بڑے مشہور تھے ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئے بھئے کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلا تو ہم اس کو انام دیں گے تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلا تھا تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جیسے جانور تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں دربار لگا عرب سردار تھا بہت بڑا دربار لگا وہ تو کہتا سلام علیکم تو مان بن زائدہ پر ایک دور بڑے فقر کا گزرہ تھا پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا تو کہتا اتذکر از لحافوک جلد شاتر و اذن علاکہ من جلد البعیری کیوں بھئی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے تو وہ کہنے لگا پہلا وار تو خطہ گا تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کوئی تخت پر بٹھا دیا کہاں پھر ساری تعریفیں اللہ کی ہیں میری تو کوئی حقات نہیں تو کہنے لگا جہاں تیرے جیسے حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گواری نہیں ہے میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں بڑے داروار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر را فقط خص سلم تو وہ یہ وار بھی خالی گیا تو پھر کہنا کہا فجد لی ابنا ناقصتن بمالن ہو 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 گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا اور پھر عرب سردار ہو فجد لی ابنا ناقصتن بمالن بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے میں نے جانا ہے میں کہاں بھئے اس کو تین ہزار دے دیا جائے اللہ اکبر تو کہنے لگا قلیل ما آتیتنی و انی لأتمو منک فالکثیری یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے مجھے اور دے کہاں چھا بھئے تین ہزار اور دے دو تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں کہنے لگا اب ٹھائر جا ٹھائر جا اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں سَعَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُبْقِيكَ ذُخْرَ فَمَا لَكَ فِي الْبَرِيَّةِ مِنْ نَذِيرِ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسے کو سلامت رکھے تیرے جیسے دنیا میں کسی مانے جنہیں کوئی نہیں فَمِنْكَ الْجُودُ وَلْإِفْضَالُ حَقَّ وَفَضْلُ جَدَيْكَ كَالْبَحْرِ الْغَزِيرِ تُو ہی سخی ہے تُو ہی کریم ہے اور سمندر بھی تیری سخاوت کیا کہ کچھ نہیں ہے تو نے کہا اچھا بھائی تُو نے ہماری برائی کیا ہم نے تمہیں چھ ہزار دیئے اب تُو نے ہماری تعریف کیا پہ دس ہزار اور دے دو اس کو ہا ہا باتیں ہی رہ گئیں باتیں ہی رہ گئیں کہاں سے لائیں ایسے لوگ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے بدلہ لینے کا ہے بدلہ لینے کا اس نے میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے اعلیٰ درجہ کا اسلام یہ سکھا رہا ہے نہیں چھپ ہو جاؤ سلامت بن جاؤ سلامتی بن جاؤ سلامتی کی علامت بن جاؤ من سلم المسلمون من لسانہی ویدی اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ایل ایمان افول سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے کلمہ نماز روزہ حج زکار اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے من سلم المسلمون من لسانہی ویدی یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے ادنا درجہ ہے ادنا درجہ پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجہ پر آ چکا آ سکتے ہیں وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی پر تقدیر پر اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ایل ایمان افضل سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان ہے جو آدمی اسلام میں جو آدمی اخلاق میں جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجہ پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجہ پر پہنچتا ہے اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجہ پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا اب یہ کہاں پہنچے گا میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان حسن اخلاق حسن اخلاق ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق یہ بھی ایک اور حدیث ہے کہ یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے تو آپ نے تین چیزیں فرمائیں تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفع من والمک جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو نہیں کرتا سلام نہ کریں کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں ہم تو کبھی بھی نہ کریں ہم تو کبھی بھی نہ مو تھوکیں بھی نہیں ہم تو تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو جو ماحروم کرے اسے عطا کرو جو زیادتی کرے اسے درگزر کرو یہ تین کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبی على اخلاق وعلا موسیقا